آج جور ایم ڈی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اسے استعمال کر کے آپ اپنے بالوں کو گروتھ بھی دے سکتے ہیں اور بالوں کی ہر طرح کی پرابلمز جیسا کہ ڈینڈرف، ایچی سکیلپ، بالوں کو جھڑنا وغیرہ ہر طرح کے مسئلوں سے نجات پا سکتے ہیں صرف دو چیزوں سے آپ اپنے بالوں کی گروتھ بڑھا سکتے ہیں بالوں کو سلکی اور شائنی بنا سکتے ہیں تو آئیے بات کرتے ہیں کس طرح سے ہم ان ساری پرابلمز سے بچ سکتے ہیں کیا استعمال کرنا ہے اور کس فریکوینسی سے کرنا ہے ویڈیو کو انٹک لازمی دیکھنا ہے تو دیکھتے ہیں کیا ریم ڈی ہے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک تو سٹائل اینڈ بیوٹی ویڈ مہا سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو نوٹفکیشن مل سکے آج میں ٹو انگریڈینٹس کے ساتھ ہیر سپری بنانا بتاؤں گی آپ کو جس کو یوز کر کے آپ اپنے بالوں کو گروتھ پروائیڈ کر سکتے ہیں جن کے بال جڑ رہے ہیں جڑنا بند ہو جائیں گے اور نئے بال اونہ سٹارٹ ہو جائیں گے اور آپ کو بہت ہی ہیلدی سکیلپ ملے گا آپ کے بال سلکی اور شائنی ہو جائیں گے سب سے پہلے ہم اپنے میجیکل انگریڈینٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جس سے ہمارے بالوں کی گروتھ بڑھے گی اس انگریڈینٹ کا نام ہے فینیو گریک سیٹس یعنی میتھی دانا اس کو آپ ساتھ سے آٹھ گھنٹے کے لیے بھگو کر رکھ دیں گے جب آپ میتھی دانا کو اوور نائٹ سوک کر کے رکھتے ہیں تو یہ میتھی دانے پھول جاتے ہیں یہ پانی کو اپنے اندر سوک کر لیتے ہیں اور یہ جو پانی ہوتا ہے میتھی دانے کا یہ بہت ہی ہیلڈی ہوتا ہے آپ اسے ویٹ لاؤس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کا پانی ہمارے فیس کے لیے بھی بہت ریڈینس دینے میں کام کرتا ہے اس کے اندر میں نے ہیئر کیپسولز ڈالے ہیں یہ آپ کو آسانی سے کاسمیٹک سٹور سے مل جائیں گے ان سے بالوں میں ایک چمک آئے گی بال سلکی ہوں گے آپ کے بال نرم اور ملائم ہو جائیں گے اس پانی کو آپ نے سپری بوٹل میں ڈال لینا ہے اس سپری کو آپ کو ہفتے میں تین بار کرنا ہے اور اسے پانچ سے چھ دنوں کے لیے سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں جن کے بال بہت ہی رف ہے یا جن کا سکیلپ آئلی ہے یعنی ہیرز کو واش کرنے کے بعد دوسرے ہی دن آئل آ جاتا ہے تو یہ آپ کے سکیلپ سے آئل کو کنٹرول کرے گا آپ نے کسی بوٹل میں سٹور کر لینا ہے اور ویک میں دو بار یا تین بار آپ نے اپنے بالوں پر اپلائی کرنا ہے سکیلپ میں اپلائی کرنا ہے بہت ہی اچھے سے اس کو اپلائی کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کس طرح سے آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے بالوں کی پارٹیشن کر کے لگاتے جائیں اور ہلکے ہاتھوں سے ساتھ ساتھ آپ نے مساج کرتے جانا ہے آپ اس کو لیندھ پر بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ ہم اس کو ہیر گروت کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو ہمیں سکیلپ پر بہت ہی اچھے سے لگانا ہے تاکہ کوئی بھی جگہ مسنا ہو کیونکہ گروت جڑوں سے ہوتی ہے اس لیے آپ پارٹیشن کرتے جائیں اور اس پانی کو سپریے کرتے جائیں بہت ہی نرم ہاتھوں سے جسٹ ڈیپ ڈیپ کرنا ہے آپ نے رب نہیں کرنا بہت زور زور سے آپ ڈیپ ڈیپ کر کے لگاتے جائیں تاکہ روٹس اس کو اپلائی کر لیں جب آپ اس کو اپلائی کر لیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے بال کافی سوفٹ ہو رہے ہیں آپ نے اس کو لگانے کے بعد بالوں کو باندھ لینا ہے اور دو سے تین گھنٹے کے لیے لگا کر چھوڑ دیں تاکہ یہ اچھے سے جذب ہو جائے اور روٹس کے اندر چلا جائے دو سے تین گھنٹے کے بعد نارمل پانی سے اپنے بالوں کو واش کر لیں ایک بار کے استعمال سے ہی آپ کو پتا چل جائے گا کہ بال کتنے سوفٹ اور شائنی ہو گئے ہیں اس ٹریٹمنٹ کو آپ نے کم سے کم ٹو منٹس تک جاری رکھنا ہے ای ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کے لیے ہیل فل اور انفرمیٹیو رہی ہوگی ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دینا اللہ حافظ